ٹھیک ہے ہم کہتے بھی ہیں کہ ہو جاتا ہے میچ کے اندر کیچز ڈراؤپ ہو جاتے ہیں لیکن آپ جب تک آؤٹ ان پچھوں پہ آؤٹ کرنا پڑے گا رن بھی پڑیں گے آپ کو لیکن پلیز جو اپورچنیٹی ملتی ہے اس کو تو اویل کریں نا ہم لوگ چانس ہم دے کیوں ہو رہے ہیں ہمیں تو بیٹسمن دے رہا ہے کہ بھائی مجھے آؤٹ کرو تک میں باہر جا کے بیٹس جاؤ اور نیا بیٹسمن آ جائے ہم کہہ رہے ہیں نیار آپ اندر ہی کھڑے رہو تو بات یہ کہ اوپورچنیٹی آویل تو کرے نا ان پچھے کے اوپر اگر آپ کو چانس مل رہا ہے وارنر جیسے بیٹس میں ان کو چانس دو کہ آپ کیا امید کرتے ہیں کہ کیا کریں گے وہ آپ کے ساتھ چلو سے جب میں چیف سیلیکٹر تھا جب میں سیلیکٹ کیا اس کو اور اس کو میں نے کہا بھی کہ اسامہ امیر میں آپ کی فیلڈنگ سے مطمئن نہیں ہوں ہاں آپ کو ایسا جنون بولر کے طور پر میں سیلیکٹ کر رہا ہوں لیکن فیلڈنگ آپ کو بہت امپروو کرنے کی ضرورتی میں اس کو کہہ بھی چکا ہوں اور یہی وہ چیز تھی جو میرے ذہن میں تھی کہ کوئی سرپرائز بھی نہیں تھا میرے لیے اسامہ سے کیج ڈراؤپ ہونا ہاتھ ادھر ہیں اور بال چیسٹ پر کھا رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ ہاتھ پر لکے بال گر جائے تو سمجھ آ جائے اب اس کے اوپر نو ڈاؤٹ کیج بھی چھوٹ گیا اس کے اوپر پریشر ہے کافی عرصے بات کھیل رہا ہے میں اور آپ نے بہت سپورٹ کیے ٹی وی بھی بیٹھ کے کہ اسامہ امیر کو کھیلنا چاہیے اور ہماری دعا ہونے چاہیے کہ اسامہ امیر آئینو کی کس پریشر میں سے گزر رہا ہوگا اللہ کرے کہ وہ آتی پہلی دوسری وکے اور کے اندر آؤٹ کرے تاکہ اس کا کانفیڈنس دوبارہ واپس آئے بلکل کانفیڈنس واپس ری گین کرنا پڑے گا بیکیز ایک چیز ہو گئی وہ ہو گئی بیکیز جب حسن علی سے پوچھا گیا تھا کہ وہ میتھیو ویٹ کا کیچ جب حسن نے ڈرپ کیا تھا تو ہی یوز تو سے کہ مجھے تو رات کو نین نہیں آتی تھی مجھے وہ کیچ ہی اپنے ذہن میں گھومتا دکھتا تھا کیا ہی ڈرپ ہونا ٹھیک ہے لالہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیللنگ اپ ٹو مارک کرنی ہے لیکن اللہ کرے آپ یہ بالنگ اچھی کریں